اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کا ای ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں مامز ریسپی کی طرف سے بہت ہی مزے کی سینڈوچز لے کر آئی ہوں یہ سینڈوچز شامی کباب سے بنیں گے شامی کباب میں آپ کو آلرڈی بتا چکی ہوں اگر کسی نے نہیں دیکھی تو میرے جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر اس کی ویڈیو ہے آپ ضرور دیکھ لیجئے گا بہت اچھے بنتے اچھا اس کے لیے ہمیں ڈیفرنٹ چیزیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلے ہم سپریڈ پرپیئر کریں گے جس میں گاجر اور آپ نے جو بندگو بھی ہے اس کو باریک باریک کدھو کش کر کے مائنیز اور کویم کے سپریڈ جو ہے پرپیئر کر لینا ہے دن آپ نے سارے سلات میں سے جو بھی چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہیں سلات کے پتے ٹماتر کھیرہ اور جو پیاز ہے ان کو گول گول کٹ لینا ہے اور پھر اس کے بعد سبز چٹنی ہے جو کہ ہرے دھنیوں اور سبز مرچ اور پودینے کی مدد سے آپ ایزی لی پرپیئر کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہ بھی میرے چینل پر ریسیپی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو پھر آپ نے انڈوں کو پھینٹ لینا ہے پینچ آف سالٹ اور بلیک پپر ایڈ کر کے ٹھیک ہے جیسے آپ ایک نارمل انڈہ بنا رہے ہوتے ہو گھر میں بریک فیسٹ کے لیے بلکل ویسے ہی اور جو ہم نے اس کو مکس کر کے اور پھر ساتھ میں ہمیں جو یہ جو بیف پیٹیز ہیں یہ میں نے فریز کی ہوئی بنا کر سو آپ بھی ایزی لی بنا کر فریز کر سکتے ہو جب کبھی بھی آپ کو جوئی گیسٹ آ جائیں یا بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے یہاں شام کی چائے میں آپ کا دل کا روگ ہو ڈیفرنٹ چیز تو آپ ایزی لی پرپیئر کر سکتے ہو آئل میں نے ڈالا ہے آپ آلیو آئیوز کریں دوسرا آئل یوز کریں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کو ایسے آلیوز کر سکتے ہو اور پھر اس کے بعد اس کو میں نے تھوڑکے پہلے نکال کے رگ دیا تھا فریزر سے اور پھر میں نے اس کو فرائے کرنا ہے آپ اس طرح کے پین میں بھی اس کو فرائے کر سکتے ہو اور اپنے سیمپل طوے کے اوپر بھی اس کو فرائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ نے ان کو دونوں سائیڈ سے فرائے کر کے جیسے آپ کباب تلتے ہیں بلکل ایسے ہی آپ نے ان پیٹیز کو بھی ریڈی کر لینا ہے اس کو اسی طرح ہی جیسے ہم انڈا بناتے ہیں گھر میں نورملی اسی طرح بنا لینا اچھا آپ نے میک شور کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا فریز ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی دیر پہلے نکالنا ہوتا ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ جیسے مطلب آپ نے الگ سے انڈا نہیں فرائے کر کے سینڈوچز میں لگانا تو آپ ان کے اوپر بھی ان کو دوبارہ کوٹ کر سکتے ہو ویسے تو ان پیٹیز کو دوبارہ سے انڈا لگانے کی یا کوٹنگ کرنے کی بھلکل بھی ضرورت میں لگتا ہے اچھا یہ بہت اچھے بندے ہیں بچے بھی بہت خوشی زفادت ہیں آپ اسی طرح برگز بھی بنا سکتے ہو وہ بھی کسی دن میں شیئر کروں گی ریسپی اگر آپ نے ایک بار یہ پیٹیز بنا کر رکھ لی ہیں مینز کشامی کباب بنا کر رکھ لی ہیں جو کہ بیف اور چینے کی دال سے بندے ہیں جس کی ریسپی میری آلڑی یوٹیوب چینل پر آویلیبل ہے آپ بنانا چاہو آپ دیکھنا چاہو تو ضرور وہاں سے دیکھ سکتے ہو اور پھر اس کے بعد آپ اس سے بڑا ایزی لی لنچ کی جو بھی میلز ہیں بچوں کے ہو گئے یا بڑوں کے بھی تو آپ بڑا ایزی لی پیپیر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب جیسے میں نے یہ ایک نارمل جیسے آپ گھر میں بریکفست کے لیے انڈا پیپیر کرتے ہو ہو گیا اچھا پھر ہم نے اس کے لیے بریڈ سلائسز لے لینا ہے میں نے کیونکہ دو سلائسز لے لیے اور پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا مکھن لگا کر دونوں سائیڈوں پہ آپ نے بٹر لگانا ہے اور پھر اس کو آپ نے تھوڑا سا سیک لینا ہے نارمل طویل پہ سیکیں گے تو بھی بریکل ایسا ہی تیسٹ آئے گا اور اگر اس طرح کا آپ کے پاس پین آویلیبل ہے تو آپ اس پہ بریڈ کو سیک سکتے ہو اور آپ کے پاس اگر ٹوستر ہے جو اس کو نارمل سے اس پہ بھی آپ ٹوست کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں اپنے سینڈوچز کو اسیمبلنگ کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں ریڈی کر لیے کباب بھی ہم نے فرائی کر لیے بریڈ بھی ریڈی ہوگی انڈا بھی بن گیا اور سیلیڈ اور چٹنی اور سپریڈ بھی ریڈی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر سپریڈ ڈالا آپ چاہے اس کے اوپر پہلے چٹنی لگا لیں جیسے آپ کو ایزی لگے چٹنی لگائیں گے تو تھوڑے سوگی ہو جائیں گے آپ پہلے سپریڈ لگا لیں سیکنڈ سلائس رکھیں اس کے اوپر چٹنی لگا لیں اور کباب رکھ لیں ٹھیک ہے یہ آپ کے اپنی اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے پیپئر کر دیں لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے سلائس کے اوپر آپ کبھی بھی چٹنی نہ لگائیں گے اور پھر آپ کا جو سینڈوچ ہے وہ اپنی شیپ میں نہیں رہے گا میں نے بھی اسی طرح چٹنی لگا لی آپ کیچپ لگانا چاہتے ہیں آپ کیچپ لگا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا جو پیٹی ہے اس کو رکھیں گے پھر سلائس کے پتہ رکھا میں نے ٹیماٹر، کھیرہ، پیاز اور جو آپ اگر انڈا نہیں لائک کرتے بہت سارے بچوں کو انڈا نہیں پسند ہوتا یا بڑوں کو نہیں پسند ہوتا تو آپ اس میں ایڈ نہ کریں ٹھیک ہے اگر کسی کو اچھا نہیں لگتا تو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے دو ٹوٹپک لگا لینے تاکہ ہماری کٹنگ ایزی ہو جائے میں نے دو ٹوٹپک لگائی اور میں نے بہت ایزی لی اس کو کٹ کر لیا تھا اور میں نے نارمل نائف سے اس کو کٹ کیا تھا اگر آپ کے پاس شیف نائف ہے تو آپ اس سے بھی کٹ سکتے ہیں بہت ایزی اور بہت مزے اور بہت ایزی لی اور جلدی سے کوئیکلی ریڈی ہو جاتے ہیں اگر آپ کے کوئی گیسٹ آگیا ہے اور آپ کے پاس یہ پیٹیز بنے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی اتنا کا سیلڈ ہے تو آپ ایزی لی ان کے آگے یہ سرپ کر سکتے ہیں دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں کھانے میں تو بلا جواب ہے ضرور ٹرائے کریئے گا ویڈیو اچھی لگے تو جی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور کسی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریئے گا نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ